ہی گائیز ویلکم ٹو بریو گیمرز سو گائیز آج ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دوبارہ سے آر ڈی آر ٹو تو یار لاسٹ والی ویڈیو میں ہم لوگ کورنویل کی فیکٹری میں گئے تھے جیسے ہم لوگوں نے ان کی امپورٹنٹ فائل چورا لی اور اس کے بعد ان کی پوری فیکٹری کو جلا رہی ہے جس کی وجہ سے کورنویل ہمارے اوپر گصہ ہو چکا ہے اور ہمارے کو ڈونڈ رہا ہے ہم لوگ exactly رہتے کہاں پر ہیں اس کو ہمارا ٹکانے کا نہیں پتا ہم لوگ کہاں پر رہ رہے ہیں اس لئے ہمارے کو کوئی ڈڑنے کی بات نہیں ہے جلدی سے اپنے کیمپ سے باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہو رہا باہر کی طرف یہ کمرہ کونسا بے ای تینک ادھر پر ہم لوگ اپنی گنز بگرہ رکھتے ہوں گے جو اتنی گنز کو جنگ لگ پڑا ہوگا یہاں پر رکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی اس کی صاف صفائی کرتا رہے گنگ لول کے ساتھ اور گائز ابھی صبح صبح کے وقت تھوڑی صبح ہوئی ہے صبح کی کرنے گر رہی ہیں اور بھائی کی طرف دیکھتے ہیں یہ ہمارا بھائی حضی ہے کیا ہو رہا بھائی لوگ یہ اپنی چائے بگرہ پی رہا ہے مطلب ایک دم اڈڑا ہو رہا تھا اس کو صبح کے وقت کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے اور ہمارے کو بھی گائز اپنا کام کمپلیٹ کرنا ہوگا پانی آئی تنک بھر کے لانا ہوگا یہاں سے اٹھا لے بھائی کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے تو گائز جلی سے بائلٹی کو اٹھاتے ہیں اور نزدیک میں سے نیدی سے پانی بھر کے لاتے ہیں اور پانی بھرنا بھی ہوتا ہے ہمارے کو صاف ستھرا پانی لے کے آنا پڑے گا اور ایک دم دھونسی کو ہی رکھی ہے فوگ ہی سا موسم ہوا پڑا بھی تو اور یہ کون ہے پھر ڈچ ہم لوگوں نے یہ بہر کیا کر رہا ہے ای تنک یہ ڈچ نہیں ہے کوئی اور ہی ہمارے گینگ کا میمبر ہوگا جو ہماری پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کونویل کے لوگ کسی بھی وقت ہمارے ادھر پاس آ سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے ان کا بہت بڑا نقصان کر دیا ان کی فیکٹری جولار ڈالی ہے چل بھائی جلدی سے پانی بھرتے ہیں ادھر سے اور لے کے چلتے ہیں ابھی یار یہاں پھر تھوڑا سا گندہ پانی ہے اس لئے تھوڑا ساف سا پانی بھرنا ہوگا ہمارے کو لے بھائی واش پین میں ہمارے کو ڈالنا ہے اب جلدی سے اسے لے کے جا کے پینے کا پانی نہیں ہونے والا پینے کا پانی ہم لوگ کسی اور نل سے نکالتے ہوں گے یا کسی کوئے سے بھر کر لاتے ہوں گے لیکن ہم یہی مجھے نہیں پتا یہ والا پانی ہمارے کو ڈالنا ہوگا یہ ہمارے کام دیا گیا صبح کے وقت ہمارا پہلا ٹاسک یہی ہے جلدی سے پانی کو بھرتے ہیں اور اپنے گینگ والوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا آج کل اور ہمارا مشن کے آج کا کمپلیٹ ہمارے کو کرنا جلدی سے نکلتے ہیں پہلے اس میں پانی ڈالنے بھائی پہلے بھی گندہ سا پانی بھرا ہوا اندر سارا تو باہر ڈھول دیا پانی سارا پانی باہر گرا دیا لیکن کوئی بات نہیں ہماری جو اونر لیول ہے وہ تھوڑا انکریز ہو رہا وہ ہماری کوئی انکریز کرنا بہت کم ہوا پڑا آپ لوگ نے دیکھا ہوگا اتنے زیادہ آدھیں ہم لوگ نے مار دیتا ہے پچھلی بار شیریف لوگ کے لوگ اتنے مار رہے تھے ہم لوگ نے یہ کون ہے بیٹھ ہوا بھائی کچھ لوگ ہزے یہ کیا کر رہا اتھر آکے نیوز پیپر پڑھ رہا دیکھتے ہیں کہ کیا پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور کھانا بھی اس وقت نہیں لگا پڑھا آبے بھائیس یہ کچھ بینک کی خبریں وغیرہ پڑھ رہا ہے کسی وقت بینک کی سیکیورٹی تھوڑی کام ہو گیا بھائی یہ بل سویا پڑھا ہے اگدم بھارش میں سویا پڑھا بھائی نیچے پانی گرہ ہوا ہے اور یہ ہماری مرگیں اگدم اپنا دانا پانی ٹائٹلی سے مطلب کھا پی رہی ہیں اوکے گائیس جلدی سے دوسری طرف نکلنا ہوگا مشن دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کمیشن سے پہلے ہمارے کو کچھ اور کام رہتے ہوں گے وہ سائیڈ میں گائیس کچھ لکڑیاں پڑھی ہیں جن کو ہمارے کو ہاف پیس کرنے ہوں گے تاکہ ہم لوگ ان کو جلا سکیں ٹھیک ہے جلدی سے چوب کرتے ہیں ان لکڑیاں کو اور کلہاری بھی کافی زبردست پڑھی ہویا جس کے ساتھ ہم لوگ اس کو کٹنے والے ہیں ایک ہی مطلب ایک ہی ہٹ میں توڑ دالوں گا اوکے ایک کو تو میں نے گرا دیا ہے ایک دم باہو بلی کی طرح دوسری کو بھی ایک ہی ہٹ میں مار ڈالوں گا او بھائی دوسری بھی ایک ہی ہٹ میں مطلب پاور تو کافی زیادہ آرثر میں ایک ہی مطلب ہٹ میں ساری لکڑی کو پھار ڈالتا ہے لے بھائی او بھائی بھائی تریف زیادہ کر دی اس لئے بھائی تھوڑا مطلب کمجور پڑھ رہیا تھا اب نا اب ایک ہی ہٹ میں مار ڈالوں گا اے تھوڑا مطلب نشانہ لگا کے او بھائی دیکھا ایک ہی ہٹ میں مار ڈالوں گا پہلے تھوڑا میرے سے تھوڑا کنفیوز ہو گیا تھا مارنے میں تھوڑا میرے سے گلتی ہو چکی تھی اب بھی تھوڑا نشانہ لگا کے اب یار اب تھک چکا ہے اب تھک چکا بھائی کافی زیادہ اس نے توڑ ڈالی ہیں لکڑی ہیں اب تھوڑا تھک چکا یہ آخری ہوگی پھر نکلیں گے بس بہت زیادہ کام کر لیا اس سے ہماری اوڑنر لیول انکریز ہونا چاہیے اوہ اب یہ تو کچھنا اوہ ہو گیا ہو گیا بھائی ہو گیا اوہ ان کو نہیں میں اٹھانے والا یہ بھی ان لوگ نے ہمارے کو کام دے دیا لیکن یہ کچھ مطلب اگلے دن کریں گے آج نہ کرنے والے یہ اوکے ٹھیک ہے گائی جلی سے در بات کرتے ہیں ہمارے کو میری بیت سے بات کرنی ہوگی کیا مسئلہ ہو گیا ادھر کیا لفڑا بھائی سب چل رہی ہے so well so well i'm well i think it's been quite a run we've had but but we're still alive so no regrets regrets for what well for joining this band of maniacs if you're a girl without means in this world life is very scary you boys care for me before no one cared for me well ح organizing یا اور کیا اور کیا ہے ڈالی اپنے شوز کو اللہ ہو اوہ اوہ اپنی باتوں میں یہ لوگ لگے پڑے ہیں اوہ اوہ کچھ پروبلم اب ہوئی ہے پہلے تو راببلم کوئی نہ چل رہی تھی کچھ کچھ آدمی ہیں جن کو ہماری کو مارنا ہو گئے پتہ نہیں کیوں مارنا ہے ٹیلی جیکسن بھائی کیا ایسا کچھ بول رہی تھی ہے ٹھیک ہے گائی جلی سے نکلتے ہیں اس کا نام مجھے بول گیا اوکے اوکے روڈ کی طرف ہماری کو جانا جو ہمارا مطلب پریویس سیٹی تھی نا جہاں پر ہم لوگ نے ایک آفزہ وائلنس کی ری ایٹ کیا تھا اور بھائی اوہ اوہ ریڈلی ہاؤس جہاں پر ہمارے کو جانا ہے یہ ہماری کچھ ہیڈ ہے بھائی یہ جو مطلب جتنی بھی لڑکی ہمارے پاس ہے نا ان کی سب سے بڑی ہیڈ یہ ہی ہے ان کو مطلب ہر جیسے ہمارا لیڈر ہے نا ڈچ ان کی لیڈر یہ والی لڑکی ہے اس کا نام مجھے نہیں پتہ چل رہا آپ تک اوہ ڈیلی اوہ ڈیلی اوہ ڈیلی ٹیلی اوہ اوہ ڈینجر میں ایک دام اس کو کوئی مار ڈالے اوہ ڈیلی ڈالیں گے سب ہی جتنے بھی لوگ ہوں گے یار جلدی سے مار کو نکلنا ہوگا آئی تینک وہ سامنے رہا وہ والے پلیس جہاں پر ہمارے کو بچانا ہے ٹیلی جیکسن کو جو ہماری گینگ میمبر ہے اوکی بھائی لوگ لیے بھائی لوگ اب تیری یہ تھوڑا سا سکیورٹی گارڈ ان کا کھڑا ہے لیکن آرام سے سٹیل تکل کرنا ہوگا اس کو مارنے کے لیے آئی تینک یہ تو نہیں فورن مین فورن مین ایسا تو نہیں ہوتا بھائی لوگ ٹھیک ہے بھائی مارتا ہوں اس ڈے بھائی صاحب ایک ہی دم اس کا گلہ مطلب کاٹ دیا گلہ تو نہیں کاٹا مطلب گلے میں چھوڑی مار ڈالی اور ان کی ڈبل ایکشن گن بیرل گن میں کو مل چکی ہے اب جلدی سے اندہ چلتی ہیں اور بھائی سبی لوگوں کو مارتی ہیں ہوں کسی کو چھوڑنے والا ہوں دروازہ ایک دم لوگ بریک نہ کرنے والا میں کیک مار کے گائز دروازہ کھولنے والا ہوں ایک دم ہیرو سٹائل انٹری کرنے والا ہوں اندر کی طرف اے بھائی لوگ کیا ہو رہا ابھی تیری پہلے گولی نہیں چلانے چلائی ہے یہ تھے انہیں پہلے گولی چلائی اس لئے میں نے مارا نہیں تو میں نے نہیں مارنا تھا ان کو ابھی تیری ابھی یہ رہی اس کو مارنا پڑے گا اس کو گائز بچانا ہوگا یہ ہماری گینگ کی مہمبر ہے اس کو ایسکو یہ لوگ پکڑ کے ادھر لے آئے تھے کی ڈنیپ کر لیا تھا ان لوگوں نے ایک دم ڈڑی پھڑیا لیکن کوئی بات نہیں ہم لوگ آ چکے ہیں اب ڈڑنے کی کوئی بات نہیں ہے انتھنی فور من اوکے اوکے گائز کچھ پانچ لوگ ہیں جو باہر کی طرف نکلے ہیں ہمارے کو ان کو پکڑنا ہوگا یا ان کو مارنا ہوگا بھی تیری یہ یہ لوگ جا رہے ہیں ان کو جلی سے میرے پاس لیکن کوئی بڑیا سا گھوڑا نہیں ہمارے پاس اوکے گائز ان کا گھوڑا ہمارے کو مل چکا اور ہمارے پیچھے ارے یار بھائی اس کا نام ہے بھول کیوں جاتا ہوں ہر وقت ڈوال پسٹل نکالنا ہوگا تاکہ اوکے گائز ہمارے کوئی کچھ دیر کے لیے نیچے رہنا ہوگا کیونکہ یہ اس کا نام کیا ہے اس لڑکی نے یہ بڑی عورت مارنے والی ہیں ان کو لیکن اس کے مطلب ڈی کوئیل کافی زیادہ دے رہی ہے اس کا نشانہ صحیح نہیں لگ رہی ہے میرے کوئی مارنا پڑے گا نشانہ تو میرا بھی بڑیا نہ لگ رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں کوئی دکس کی بات نہیں ہے تین چار گولیوں میں مر گیا یہ بھی بہت اچھی بات ہے ہم لوگ نے اس کو مار دیا نیچے کی طرف سے کوئی ہمارے اوپر گولیاں چلا رہا ہے پسٹل بڑیا نہ ہے نشانہ تو میرا بڑیا ہے گھوڑے کے پر بیٹھ کر گائیز گول مطلب گولیاں چلانا کافی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے اوکے یہ جو رائے نا اس کا نام کیا تھا میں بھول گیا ہوں نام اس کو اس کو رسی کے ساتھ نیچے گرانا ہوگا اوکے گائز اس کو ابھی ہمارے کو نہیں مانا اس کو لے کے جانا سامنے کی طرف اب اس کے اوپر رسی پھینکی گناہ جاری اوکے رسی کے ساتھ ایک دم اس کو ہم لوگ نے پکڑ لیا ہے اوکے جلدی سے اس کو اپنا ہوسٹیج بنانا پڑے گا اوکے گائز اس کا نام انتھنی ہے انتھنی میں کیوں بھول جاتا ہوں بھار بھار انتھنی بھول رہے ہوں اس کو جلدی سے اوکے اپنے گھوڑے کے اوپر لے کے جانا ہوگا سیدھا وہی والے گھر پر جدھر ہمارے ساتھ والی اور ٹیلی جیکسن رکی ہوئی ہے اس کو گھوڑے کے پیچھے مطلب پیٹ کے اوپر رکھتے ہیں اور نکلتے ہیں سیدھا لے کر اس کے ساتھ بہت چیت بھی ہلکی ہلکی سی چکلتے جائیں گے اگر موکہ ملا تو اس کے دھپڑ بھی جروع ماریں گے ایک جگہ سائیڈ پہ اتھار کے نا گھوڑا تھا ایتھنگ کافت زیادہ دھگڑا مارا انتھنی ایتھنگ اس نے کچھ اپنا انٹروڈکشن بتایا لیکن میں نے سنا نہیں اپنی باتوں میں تھوڑا میں گم تھا ارے بھائی لوگ اس کی پیچھے کھڑے ہو کے مطلب اس کی وہ ہی نہیں کم ہو رہی ہے بھائی جی پیچھے وہ ہول رہا ہے مطلب کم فرٹ نہیں ہوا بھائی کم فرٹ تھوڑا تجھے چھو مار ڈالیں گے ہم لوگ کی طرف جا کر ہم لوگ پیدل آ جاتے ہیں اس کو گھوڑا دے رہتے ہیں تو سیدھا اس والی گھر مطلب جگہ پر چلے ایسا بول رہی ہے جیسا ہمارا ڈچ مطلب آدمی ہمارا لیوڈر ہو یہ ایک تیری ایک اور مار بیا اپنا اس کو میں نے بتایا کہ مو بند رکھ ہمارے کو پشان مت کر ایسا بھی کافی داخل ہوگی اپنا ہر طرف دھوندی دھوندی دکھائی دے رہی ہے کوئی بھی چیز اچھی سے دکھائی نہیں دے رہی اوکے وہ والی پلیس پر ہم لوگ آ چکے ہیں جہاں پر اس کو چھوڑنا ہے برنگی میر اس کو نیچے کی طرف پھینک رہا ہے ان کے سامنے انتھنی فورمین آبی یہ ہے فورمین اوکے فورمین آبی فورن میں فورن سمجھ دیا رہا تھا یہ فورمین اس کو ایسا پیڑیں گے اس کو دوبارہ مطلب اس نے کیپچرین لوگوں کی ایسے کیا اس کو کزن کو مانڈا ہے تیلی جیکسن نے چاہی فورمین اوکے اوکے اس کو مار ڈا لیاں گے او بھائی بھول رہا ہے چلا جاؤں گا میں کام کر دوں گا ٹیلی نے بولا اس کو چھوڑ دے اپنے کزن کو بتائے ہمارے کو دوبارہ تنگ نہ کرے اوکے گائز اس نے بولا یہ ہمارا کام ہے اس کو ماریں گے اب میں مار ڈالوں گا اس نے بولا کہ میں ہوتی تو میں پکا مارتے ہوں اب ہم بھی چھوڑنے والے کسی کو لے بھائی اور بھائی صاحب اوکے گائز ان لوگوں ہم لوگ نے بھیجیا ہم لوگ نے بول دیا ادھر ہم لوگ تھوڑا گھر میں چاند بین کر کے آئیں گے گھر کے اندر ان لوگ نے رکھا کیا ہوا ہے اس کو میں نے اچھی طرح بری طرح مار دیا اگر اس کو چھوڑ دیتے تھے نہیں چھوڑنا نہیں تھا اوکے یہ رکھ وہاں جدھر سے ہم لوگ پانی آئی سنگ لے سکتے ہیں لیکن نہیں یہ بھائی بند پڑا ہے مطلب کافی یہ والا گائز کافی زیادہ گھر چندر ہے یہ والا گھر ہمارے کو مل جائنا ایک دم مجھے ہو جائیں ہمارے اندر میں نے اس کافی زیادہ لوگ کو مار دیا تھا اور ان کا کون ابھی تک جم بھی چکا ہے اگر کوئی تکڑی سی چیز مل جائے نا کچھ گولڈ کی چیز یا کسی کی گن وغیرہ مل جائے نا ہمارے کو گن اس وقت ہمارے پاس صرف ایک شوڑ گن ابھی تیری اس کے پہلے گولیں چلا دوں تا کہ دوبارہ سے نیا کون نکلنا شروع ہو جائے اور کافی اچھا لگتا ہے اور یہ ریولور گائز دکھا رہے ہوں بہت تکڑا ریولور ہے ڈیمج کافی حد تک دیتا ہے یہ والا اس کے دوبارہ اپنے گھر کے لئے اپنے گھر کے لئے ٹھیک ہے تو یار جلی سے نکلتے ہیں سیدھا اپنے کیمپ کی طرف اور ہم لوگ روڈز میں آئے ہوئے ہیں اور ایک پلیس ہمارے کو دیکھنا بہت جالا من کر رہا ہے وہ والی پلیس ہے گائز بریت ویڈ کے لوگوں کا گھر جس کو ہم لوگ نے جلا دیا تھا اب دیکھتے ہیں یہ مطلب دیکھنے میں کیسا ہے اور ہمارے رائٹ سائیڈ پر ہے وہ والا گھر گئرہ جلی سے اندر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ابھی تک ہمارا ڈر ان کے دلوں میں ہے بھی یا نہیں ان لوگوں کے اتنے زیادہ آدمیوں کو مار دیا تھا اب وہ ہمارے کو ہاتھ نہیں لگانے والے اور پہلے جب ہم لوگ جاتے تھے نا مطلب ان کے ڈیرے میں جب ہم لوگ گھستے تھے نا ان کے یہ والے پلیس میں میں جب ہم لوگ گھستے لگتے تھے وہ پہلے ہمارے اوپر گن تان دیتے اب دیکھتے ہیں وہ لوگ ہمارے کو اب تو کوئی اس کا آدمی بھی نہیں رہا ہوگا جو ہمارے کو روکے گا نہیں نہیں ایک آدمی میں کوئی نظر آیا اس کا ریاکشن چیک کرنا ہوگا ہمارے کو دیکھ کر کیا بولتا ہے ان کا گھر تو ایک دم ہم لوگ نے ڈسٹروئے کر رکھا لیکن باقی جتنی بھی چیزیں تھی وہ ایک دم اطلب اپنی اصلی حالت میں ہیں یہ ان کے کچھ برکر ہیں جن لوگ نے یہ والا گھر خود کے لئے رکھ لیا ہے ان کے کیونکہ سبھی لوگوں کو تو ہم لوگ نے مار دیا تھا ایک وہ بڑی اور کو جھوڑ دیا تھا اس نے بھی خود پیشی کر لی تھی نیوز بیپر نے آئی تھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا یا نہیں اوہ یار کتنے تگڑے والے گھوڑے ہیں ان کے پاس تیری تینوں گھوڑوں نے کٹھا ہماری طرف دیکھا جو لیچے بلیک والا گھوڑا رکھنے والوں میں تیری تیری کچھ نہیں کوئی کہنے والا گائز دیکھ رہے ہو تو کوئی بھی ہمارے کو ہاتھ نہیں لگا رہی ابھی تک سب کے دلوں پر خوف بیٹھا ہوا ہمارا اگر تھوڑا ڈیکریز ہوا لیکن ڈیکریز کا کوئی بات نہیں تھوڑا تکڑے کام کر دی ہے نا جب ہم لوگ کیم میں تو پھر انکریز کر جائے گی ہماری ہمیں اس کو تھوڑا شانت کرنا پڑے گا پہلے یہ والے گھوڑے کو کافی تکڑا گھوڑا ہے بھائی اس کو میں رکھنے والا ہوں وہ جو پیچھے کی طرف ہے نا ہماری کاٹھی جو گھوڑے کے اوپر ہم لوگ نے رکھی گیا اس کے اوپر وہ والی رکھتے ہیں ابھی تیری ابھی گھوڑا بھائی دیکھے نکلا ہوں تو وہ اس کا مالک تھوڑا ہمارے اوپر غصہ کر گیا لیکن کوئی بات نہیں شوڑ گنا ہمارے ہاتھ میں ہے لے بھی اس مارے ڈالوں گا جو بھی ہمارے سامنے آئے گا ان لوگوں کے دوبارہ دلوں میں اپنے مطلب جو تھے نا مالک ان کے لئے جذبات جاگ اٹھے ہیں یہ ہمارے اوپر دوبارہ سے ٹیک کرنے لگ پڑے ہیں لیکن ہم بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں تھوڑا گن کو ریلوڈ کرنے پیچھے بہت کی طرف آیا تھا ابھی تیری اس کا تو میں نے ساری کھول دیا ادھا تھوڑی در ریلوڈ کرنے پڑے گی اپنی گن اوڑ لے بھائی سبرزستی ایک ہیڈ چھوٹ بھائی بچ گیا رہے تیری اس کے اوپر میں نے چار گولیاں ضائع کر دیا ایک ویٹنیس آئی ویٹنیس ہے آئی ویٹنیس کو نہیں چھوڑتے آئی ویٹنیس کو اگر ہم لوگوں نے چھوڑ دیا پھولی پھولی اس کی ٹیم بلا لے گا یہ ہمارے پاس ابھی تیری چل میں نکلو پیسہ پورا والا پیلا اس کو میں نے گھوڑا ہمارے کو مل چکا ہمارا من پسندیدہ میرا گھوڑا ہے جلی سے اس کے اوپر وہ والے گھوڑے کی کاٹ ہی رکھتے ہیں میرے کو نہیں لگتا اس کو تھوڑی دیر کے لیے شانت کرنا ہوگا ادھر اس کو باند دیتا ہوں اور ایک گولی بھی لگ چکی ہے ہمارے گھوڑے کے ایک دم پیٹ کے اوپر لگتی ہے لیکن دکت کی بات نہیں ہے کسی ڈاکٹر کو دکھا لیں گے ہم لوگ اس کی سیڈل ریموو تو نہیں کر سکتے لیکن اس کو کام ضرور کر سکتے ہیں جب ہم لوگ یہ ہمارا گھوڑا ہو جائیں گے تب ہم لوگ اس کی یہ اتار سکتے ہیں اس کو شانت کرانے بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بھاگ رہا ہے اس سے پہلے کہ ہمارا بلیک والا گھوڑا بھاگ جائیں ہمارے کو بلیک والے گھوڑے کے پر بیٹھنا ہوگا اور اس کے گولی لگ چکی ہے جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے بھائی بھائی یہ والا سارا اللہ کب ہمارا یہ ہے کوئی بھی کسی کو کوئی نہیں مطلب آنے کا کوئی ڈاڑ نہیں ہے کوئی ہماری کو روک نہیں سکتا اگلہ کیمپ ہی سیٹ اپ کریں گے کیا اگر ہمارے دوست ٹرانلی کو ان لوگ نے پکڑ کر رکھا تھا اور ادھر ابھی آگ بھی جل رہے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی آدم ہوگا ہیرو کی سٹائل میں مار ڈالوں گا اس کو اگر کوئی اگر ہمارے دوست کو جو ان لوگ نے ٹرچر کیا تھا اسے ابھی تک کھونڈ نیچے لگا ہوا ابھی تک ہم دیکھ رہے ہو کتنی سارا ریل گیم لگ رہی ہے بھائی لوگ ٹھیک ہے جلدی سے اپنے آگ کے پاس بیٹھنا پڑے گا غلطی سے میں نے بیٹھن دبا دیا جس کی وجہ سے ہم لوگ آگ کے پاس بیٹھ جائیں گے میں نے گھوڑے کو پر بیٹھنے کے لیے لگایا تھا بیٹھن دبایا تھا لیکن چل بھے اٹھ بہت جاتا یہ آدمی کیا ہوگا ہے رہے تجھے جلدی سے اپنے گھوڑے کے پر بیٹھتے ہیں گھوڑے کا بھی تھوڑا سا مسئلہ آرام مل چکا ہوگا آگے سے تھوڑا آرام ہوگا آگے سے اب جلدی سے اس کو لے کے چلتے ہیں اپنے کیمپ کی طرف اور کیمپ ہمارا جات دور نہیں ہے نزدیک میں کیمپ ہوتا ہے لیکن سین ڈینس میں جانے ہمارے کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ وہ ہمارے کیمپ سے کافی زیادہ دور ہے ایک دم دس منٹ کے آس پاس لگ جاتے ہیں ہمارے کوئی جانے کے لئے ادھا تک سامنے کی طرف ہے کچھ لکڑیاں دیکھتے ہیں کود سکتا ابھی بھائی کود گیا کافی تگڑا گھوڑا ہے لیکن جو ہمارے کے پاس پہلا والا گھوڑا تھا وہ نہیں کود سکتا تھا وہ ایک دم مطلب اس کے بہت زیادہ موٹا تھا وہ والا گھوڑا یہ بھلا ایک دم سمارٹ گھوڑ ابھی تیری ڈککر ہونے لگے تھی لیکن بچ چکا ہوں بال بال بچ گیا ریو اپنے باپ گھولی لگیا اس لئے اس کی جو ہیلتھ ہے وہ کافی زیادہ مطلب ڈاؤن ہوئی پڑی ہے اس سے چلنے میں تھوڑی سی دکت آ رہی گیا لیکن کوئی بات نہیں کیمپ ہمارا زیادہ دور نہیں ہے نزدیک میں ہی کیمپ ہے ہمارا یہ کیمپ کا مطلب رائٹ ڈور مطلب کام پڑا ہے جہاں پر ہم لوگ مطلب فرنٹ ڈور سے ہم لوگ آتے تھے یہ کس کے کیمپ میں گھسنے والا ہوں ہمارا کیمپ نہ لگ رہا ہی ہے اوکے میں کوئی بلڈنگ نظر آ چکی ہمارے کیمپ کی لیکن ہم لوگ بیک سائیڈ سے آئے ہیں اندر کی طرف اور بیک سائیڈ کی طرف ہی تھا یہ کتہ یہ تو ہمرا ہی ہے لونڈا ہے اس کو باندھنا پڑے گا اگر نہیں باندھا تو بھاگ جائے گا سائیڈ پر لے کر چلتا ہوں گریم شاہ گریم شاہ اس کا نام ہوگا بھاگ جو اگران بھائی لوگ ایک آدمی ہمارا ہمارے کیمپ میں واپس نہیں آیا جو ہم لوگ نے پکڑا تھا اس کو جب بلیک وارٹر سے ہم لوگ آئے تھے تب ہم لوگ اس کو اپنے ساتھ لے آئے تھے تاکہ وہ ہمارے کو کورنر ڈیسکل کا پتہ بتا سکے اس نے ہمارے کو اگزیکٹلی بتایا بھی تھا اور ہمارے ساتھ شامل ہو گیا تھا وہ بھول بھول رہا تھا کہ آپ لوگ کافی زیادہ اچھ آدمی ہو کورنر وال ایک دھم بھول آدمی ہیں اس نے کافی زیادہ لوگوں کو ہمارے لوگوں کو ہم نے بھول آیا ٹھیک ہے سیڈی ایڈلر سے ملتی ہیں جس کو ہم لوگوں نے فرسٹ فال امیشن سے اپنے ساتھ لیا آئے اور مجھے ہمارے پاس تو ہمارے پاس واپس ملتی آئے ایڈلر کیا ایڈلر کیا اس کے پاس ہمارے پاس نہیں ہے نیسے زنگ لگ پڑا ہماری گنز کو ہمارے پاس ایڈلی اور میرے پاس آرہ ، آرہ مرگن آجو گیا کچھ کام پڑ گیا ہمارے ساتھ اس کو پہلے بھی لے کے گئے تھے اپنے ساتھ اس نے کافی بڑا لفڑا کر دیا تھا سیڈی ایٹلرز نے ان فول کے ساتھ ان کے ہماری لڑائی کروانے والے تھی اگتہم فالتو میں گن چلا دیتی ان کے اوپر اے بھائی لوگ بالکونو میں ہم لوگ آ چکے ہیں ابے یار بھیڑی پوکنے کا کافی دا شوک ہے ڈیچ کو ہمارے کو بھی لگا دی ابھی من نہ کر رہیا تھا ہمارا اوکی یہ والی سیڈی کو بھی روب کرنے کے چکر میں پکڑ مطلب پڑا ہوا یہ ڈچ ہے نا جو اس اب اس کا من نہ بھرے گا پیسے سے جب تیکھو اس کو کوئی نہ کوئی روب نہیں کرنی ہوتی ہے یہ کیا ہو گیا ڈچ کو اگدم ہرانی سی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے نیچے کی طرف ابھی یہ کس کی سر ابھی بھائی لوگ کسی کا سر ہے گائز پکڑا ہوا کائرن او بھائی کائرن جو گائز کومی ڈریسکل کا آدمی تھا اس کا کسی نے سر کاٹ کے اس کی ہاتھیں پکڑا جی ابھی لوگ بھائی یہ پہلے ہی بول رہی تھا ہمیں پھر کومی ڈریسکل کو ہمارا پتا چل سکتا کیونکہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ پنگا لیا تھا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ پنگا لے لیا بھائی ڈاکو اکدم بھیدیاں ان لوگوں نے دیکھ رہے ہیں بھائی ماسک پہنے ہوئے ہیں میں ابھی نہیں شوڑنے والا ہم کو ایک ہی گولی میں ایک ہی گولی میں مارڈوں گا ون شوٹ کل کرنے والا ہوں ہیڈ شوٹ سب ہی کے لگ رہے ہیں ابھی بھائی ابھی تک جتنے بھی لوگوں کو مارا سب ون شوٹ کل کی ہیں بھائی لے بھائی لے کیا کھا کیا ہے ون شوٹ کل ہو رہے ہیں ہر طرف اورے بھائی اوکے گائز ہمارے کو نیچے کی طرف جانا ہوگا فرنڈ ڈور کی طرف ادھر جا کر ہمارے کو اپنے دوستوں کو اپنے گنگ کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا اوکے بھائی اندر آج ابھی بھائی بھائی اس کا نام کچھ ہو رہی ہے میرا نام بھول گیا کس آئی ہے یہ ہمرا جو ہرنوگیلا کاٹ کے دو منٹ میں نیچے پہنٹ دیتا ٹھیک ہے جتنے بچے لوگ ہیں سبھی لوگ اندر کی طرف گز جائیے ہمارے کو بس ان کو مار گرانا ہوگا بھائی ایک دم پوری فورڈ کے ساتھ اٹیک کر دیا کبھی کونویل آئے نا اس کو بھائی کونویل نہیں آتا وہ درپوکس آت نہیں ہے وہ لے بھائی شورڈ گن نکال لیا شورڈ گن کے ساتھ کافی تگڑا والا ڈیمی ملتا ہے ان کو اورے بھائی لوگ اس کا ایک دم کندر گرا دیا جلی سے اپنے دول پسٹل نکال لیا ان کے ساتھ مارتا ہوں ان کو ملتا ہے جو بھائی ملتا ہے کہ اوکر ہمارے میں میں ہمارے کو جانا ہوگا واپس آرے بھائی پوری وین میں چار پانچ لوگ آ چکے ہیں ان سے بچ کر ہمارے کو بھاگنا ہوگا آرے بھائی ٹھیک ہے اندر کی طرف آ چکا ہم پشتی کیابینٹ اوکر آپ کیابینٹ ہمارے کو سائے پہ کر لیا گرن سائیڈ پہ نکال نہیں ہوگی کیابینٹ ہمارے کو پش کرنا ہوگا اندر کی طرف لے بھائی بھائی کافی زیادہ اس کی پاور لوس ہو رہی ہے اس وقت کچھ دیر کے جو کچھ سیکنڈ کے لیے ہم لوگ سیف تو آئیں لیکن ہمارے کو پیچھے بیک کی طرف ہمارے کو جانا ونڈو سے ہمارے کو اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا اوکے جتنے بھی در لوگ ہیں ابھی یار اس وقت سائیڈ سے گن کی گولیاں اچھی نہ لگتی ابھی یار یہ والی گن تو فارغ سی ایک دم ہے یہ کونسی نکال لی بے اپنی میرے کو شوٹ گن نکالنے پڑے گی ایک منٹ ہے کدر آئی اوڑے بھائی لوگ ایک کو میں نے ایک گولی میں مار دیتی ہے یہ اس گن کا یہ کافی زیادہ بڑیا فائدہ ہوتا ہے لے بھائی اوکے گائز سائیڈی بھائی نہیں رہ چکی ہے وہ ایک دم ہیرو بننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ان کو پکڑ لیا کسی لوگوں نے بچانا ہوگا سائیڈی کو جمپ تھو دا ونڈو ابھی ونڈو سے کھا ابھی ونڈو سے ابھی تک تا میں تھو کر سکتا لیکن ایسے ان لوگوں کو مار سکتا ہوں مرتے مرتے گولی چلالی لیکن بچ چکی آئی تنک سائیڈی ایڈلرز بھائی اس کو بہت دفعہ بچایا میں نے بہت دفعہ یہ مرنے والی تھی لیکن میں نے پاس آکے اس کو بچا لیا جلدی سے گن وغیرہ اٹھا لے اوکے گن اس نے ایک پسٹل اٹھا لیا بھائی ہماری کو اس کو پروٹیٹ کر کے اور جو ایک دفعہ فاظت کے ساتھ اپنے منشن میں لے کے چلنا پڑے گا لے بھائی پوری آرمی کے ساتھ بھائی ہم کے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے بہت امیر آدمی ہے وہ اس کو ایک دفعہ لوٹ لیا نا تو پورا سٹی ہمارے قبضے میں ہو جائے گا اوڑے بھائی ایک دم وہ لوگ بھائی 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 ایسے شاتر لوگ ہیں ان کو بچانا ہوگا اوکے لائٹس لیفت سائیڈ سے ہمارے کو ٹھیک ہے جلدی سے اندر لے کے جانا ہوگا ایڈلرز کو ایدر بھی آگے گیا بھائی یہ لوگ آئیس نیش مطلب ایک دم باز نہیں آرہی ہے لوگ اوڑے بھائی چالز نے ان کو مار دیا بھائی ڈاکو ہے کتنے زیادہ یہ اگزیکٹلی میرا کیل تڑا لیا بھائی 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 کسی کو نہیں دینے والا سب ہی کو مار ڈالوں گا ایسنک ایک بھائی چکا ہے اور ڈیچ بھی کافی سارا غصے میں لگ رہی ہے میرے کو اس وقت اوڑے کیرن کے کیلین ویس کا نام کیا ہے یہ مرا ہے باقی سبھی لوگ ہمارے ایک دم سیف ہیں اس کو ایک دم کھوپڑی علیدہ کی ہوئی ہے سر ایک دم دے رہے ہو سبھی لوگ دفنانے جا رہے ہیں یار گائز میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بھول رہا تھا وہ ہمارے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے پہلے ان کے ساتھ لفڑا کیا تھا ہمارے کو ان کی اویل کی فیکٹری ڈسٹروائی نہیں کرنے چاہیے تھے اس لئے وہ ہمارے کیمپ کے اوپر آ چکا ہے اور ڈیچ بھول رہا ہے ہمارے کو ایک اور کیمپ کی طرح ہے جہاں سے ہمارے کو نکلنا ہوگا اور تھر بھول رہا ہے کہ بھائی کیمپ بھی بدلتے رہیں گے ہم لوگ ان کا سامنا بھی کریں گے نا یہ بھول رہا کریں گے لیکن ابھی ہمارے کو یہاں سے نکلنا ہوگا تو گائز یار مطلب ایک دم لفڑا ہو چکا ہمارے کو یہ والا کیمپ مطلب الیدہ لے کے جانا ہوگا تو گائز یار آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی